رکن الاول من ارکان الایمان ان تؤمن باللہ ایمان کا پہلا رکن یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں الایمان باللہ تضمن الایمان بتوحید الربوبیہ والالوحیہ والاسماع وصفات وان نؤمن بوجود اللہ سبحانہ وتعالی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاند چیزوں پر ایمان لائیں اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اوپر ان کی الوحیت کے اوپر اسماع وصفات کے اوپر اور ان کی وجود کے اوپر ایمان لائیں ما هو الدلیل على وجود اللہ اللہ حبر العالمین کی وجود ہونے پر کیا دلیل ہے ادلہ کثيرة جدا بہت سارے ادلہ دلیلیں ہیں ممکن نجمعہ في اربع ادلہ ممکن ہے کہ ہم چار دلیلوں میں اسے ہم سمٹ لیں الاول العقل يستحیل ان يأتی انسان عاقل اللہ لابد ان يثبت ان لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانہ وتعالی عقل سے دلیل ملتی ہے یہ عقل کے لئے ضروری ہے کہ جو چیز اسے مخلوق میں پاتا ہے اس سے وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ اس مخلوق کے لئے خالق کا ہونا ضروری ہے نعم الثانی الحس یعنی مثلا مشاہد او مسموع تکن فکر بشدہ ترفع دکل السماء تجیتا تنفرش قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو اذا بالغیث ينزل هذا دلیل محسوس ملموس نرا بعیننا حسی چیز یعنی جسی انسان اپنی آنکھوں سے نظروں سے اس کو مشاہدہ کرتا ہے جیسے کہ انسان مصیبت اور مصیبت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور یہ پاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے تحقیق کر دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین انہوں نے قبول فرماتا تھا نعم الثالث الفطرہ كل مولود دلیل على الفطرہ فائثبت وجود اللہ سبحانہ وتعالی تیسر دلیل فطرت ہے وہ یہ ہے کہ ہر مولود اپنی فطر پر داخل ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے نعم الرابع الشوع والادل من الكتاب والسنہ کثيرا جدا في اثبات وجود اللہ سبحانہ وتعالی واللہ اعلق چوتھی دلیل شریعت سے ہے اور شریعت میں تو بے شمار دلیلیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی وجود پر دلالت کرتی ہے موسیقی